اسلام علیکم ایسے شیخ وعب افتغار اور آپ کو دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اور الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں مدینہ جس نے پسلا ولوگ نہیں دیکھا وہ دیکھیں ہم لوگ کس طرح آئے ہیں اور ہم آئے بھی بلیٹ ٹرین سے ہیں تو وہ ٹرین کا پورا ولوگ تھا تو آج یہاں سے آکے شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے مدینہ میں آکے آپ یہ دیکھیں اب یہ اثر کی نماز ہونے والی ہے اور یہ ساری چھتریاں جو ان کی ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سے میں آپ کو حرم دکھاتا ہوں اچھا یہ جو ہوتل ہے اجنبہ طیبہ طیبہ سوٹس اس میں ہم رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت قریب ہے یہاں سے اترتے گیٹ ہے اور یہ ہم انٹر ہو گئے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ مدینہ کی جو سب سے مین بولیوارڈ ہے مین انٹر ہونے کا وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ آپ نظارے دیکھیں سبحان اللہ ٹھیک ہے اثر کی نماز ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی حرم کی کنسٹرکشن آگے بڑھ رہی ہے مزید نفی کی اور وہاں پہ کنسٹرکشن اور ایکسینشن ہو رہی ہے اس کی اور پنکھیں چل رہے ہیں پانی والے کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے 42 ڈگری سنٹی گریڈ ہے آج آج تقریباً یہاں پہ 42 ڈگری سنٹی گریڈ ہے اس وجہ سے جو ہے آج گرمی زیادہ ہے اور پانی والے فینشن آپ کے سامنے ہیں وہ سارے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا یہاں پہ ابھی بوکنگ وغیرہ ہوتی ہے آج کل مزید نفی میں بھی اور اس کا ٹائم ہے تقریباً میرا فجر کے ٹائم کا نوبل روزہ جو ہے ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں اس کے اندر نوافل کا ٹائم اور اپوائنٹمنٹ کے طرح لینا پڑتا ہے تو وہاں کا ہم نے ٹائم صبح کا لیا ہو ہے باقی انشاءاللہ تعالی حاضری دینے جائیں گے ہم ابھی تھوڑی دیر تک روزہ رسول پر تو وہ بھی میں آپ کو جتنا ہو سکا دکھاؤں گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں بھائی جان یہ ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں ہوتل میں اپنے اور آپ کو تھوڑا سا روم ٹور کراتے ہیں روم ٹور نہیں بلکہ فلیٹ ٹور یہاں پہ ایک واش روم ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹی وی روم دیا ہوئا انہوں نے جو کہ مین ہال ہے یہاں پہ بیٹھ کے کھانے ہوگا ہے ٹیبل ہے سٹنگ کے لیے ایریہ ہے اور اندر آتے ہیں یہاں پہ دو بیڈرومز ہیں اس فلیٹ کے اندر ٹھیک ہے ایک یہ ٹوین بیڈ ہے اور ایک یہاں پہ دوسرا بیڈروم ہے ٹھیک ہے یہ روم ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اس کے ہوتل کے اور ساتھ ست رہے ہیں اور یہاں سے حرم کا ویو ہے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ وارٹروپز وغیرہ دی ہوئی ہیں ادھر اور یہ ہے اس روم کے واشروم اس میں اٹیچ واشر ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیسیکلی یہ ایک فلیٹ ٹائپ ہے اس لئے انہوں نے یہ کومن واشروم بھی ہے ایکسٹرا اور یہ دیا ہوا کچھن اگر آپ لوگ فیملی وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ کچھ دن یہاں پہ سٹے کرنا ہوتا ہے تو جنہوں نے بھی اپنا کھانا جانا خود کرنا ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں مائکرو ویو اور الیکٹرک برنر ہے سب چیزیں موجود ہیں چاہے وغیرہ بنانے کی اور یہ ہے خدامہ کا روم یہاں پہ جتنی بھی سعودی فیملی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک خدامہ ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ سٹے کر سکتی ہیں الگ سے اور یہاں پہ بھی اس کا ٹیچ واشر ٹھیک ہے تو یہ تھا روم ٹور ہم چلتے ہیں اپنے بیڈ روم میں اور چیک کرتے ہیں بیڈ کیسا ہے یہ بیڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ ٹیسی ہوتل میں لازم ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ فیسیلیٹیز اچھی ہیں ساری ٹچ بٹنز ہیں سارے اور ایسی وغیرہ کے کنٹرولز بھی دیئے ہوئے ہیں وائلیس چارجر بھی موجود ہے تو ابھی ہاں پہ ہم بیڈ ڈس کرتے ہیں بہترین ہے بھائی الحمدللہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے میں نکلا ہوں اسر کی نماز پڑھ کے میں تھوڑا ریس کرنے لگیا تھا تو اب مغرب کی نماز پڑھ کے ابھی ابھی میں مسجد نبوی سے باہر آئے ہوں یہ دیکھیں پیچھے بوم بری ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے سارے ہوتلز وغیرہ ہیں اور کیا منظر ہے یا سبحان اللہ سکون رش وغیرہ بھی اتنا نہیں ہے آج لیکن صبح جمعہ ہے تو اور بھائی اس ٹائم بچ چکے ہیں رات کے دو اور ہم نے سوچا کہ اس ٹائم ہم چل کے اور سلام پڑھتے ہیں یہاں پہ روز ورسول پہ تو ہم لوگ اس ٹائم نکلیں اب خیر سے جائیں بس انشاءاللہ وہاں پہ تھوڑی دیر میں پہنچیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اصل میں یہ سارا راستہ کروس کر کے آپ کو مسجد کے دوسری طرف جانا پڑتا ہے اور روز ورسول اس سائیڈ پہ ہے لیکن سارے بڑے ہوتل جو ہیں وہ اس طرف ہیں تو آپ کو روز ورسول کے لیے جو ہے نا وہ اس سائیڈ پہ جانا بڑھتے تو ہم انشاءاللہ سے جا رہے ہیں اور واسک گوئی بھی میرے ساتھ ہیں اور بھائی جن بھائی اللہ کے نبی کے گھر آئے میں تو اسلام پڑھیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے سب کو زیارت ہو جس جس نے بھی سلام کے لیے کہا ہے انشاءاللہ ہم کو یاد رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو یہاں حاضری نصیب فرمائے بس انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں سے ہم لوگ نے انٹرونک گیٹ سے اور یہاں سے باہر نکلنا ہے تو بس ابھی تھوڑا سا رستہ رہ گیا آپ کو اندر چل کے دکھاتا ہوں تو بھائی جان ابھی روزہ رسول سے حاضری دے کے نکلیں الحمدللہ اور بیان کردہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ جانا ماشاءاللہ دل کو سکون مل جاتا ہے وہاں پہ جا کے اور بس وہاں سے ہو کے آئے ہیں اب رات کے تقریباً تین بٹ گئے ہیں تھوڑی دیر بعد فجر ہے اور آپ محول دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم مدینہ کی گلیاں سبحان اللہ ابھی تقریباً خالی ہیں بس تھوڑی دیر تک پھر آباد ہو جائیں گی اور یوں ہی یہاں پہ چلتا رہے گا پورا دن تو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیں شیخ وعاوی فتخار سائننگ آف اللہ